تو آج میں آپ سب کو لے کر چلتی ہوئے کیسے رہسمائی ستھان پر جو کی آمیر کے پاس ہے یہاں تک جانے کے لیے بہت ہی خوبصورت راستہ ہے اور کیونکہ مونسون چل رہا ہے اس لیے یہاں بہت ہریالی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ راستہ جتنا خوبصورت ہے اتنی ہی خوبصورت ہماری منزل ہے اب آپ یہ راستہ انجوائی کرو اور میں آپ کو ملتی ہوں سیدھا منزل پر تو ہم ہماری منزل تک پہنچ گئے ہیں تو یہ ہے امبکیشور مہادیو کا ستھان امبکیشور کا ارث ہوتا ہے امبکا یعنی کی درگا کا پرتیق ارثات شیو ہاں پر مول شیو لنگ دھردی ماتا کے لگ بھگ 22 فیٹ کہہ رائی پر ویراجمان ہے بارش کے دنوں میں یہ مندر جل مگن ہو جاتا ہے پر پانی کی کمی کی وجہ سے اب شردھالو ان کے درشن 12 مہینے کر سکتے ہیں اگر آپ مندر کی بناوٹ پر گور کریں گے تو اسے بہت ہی بہترین حاصل بنایا گیا ہے مجھے یہاں آ کر پتا چلا ہے کہ یہ مندر 5000 سال پرانا ہے پر اتحاس کے بارے میں بات کریں تو یہ مندر 1100 سال پرانا بتایا گیا ہے اور کیونکہ زیادہ تر مندروں میں سیڈیاں نیچے سے اوپر جاتی ہے پر اس مندر میں سیڈیاں اوپر سے نیچے آتی ہے اسی لئے اس مندر کا نام امبکیشور پڑ گیا ہے اور ایسا بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں شری کرشن نے دوپر یوگ میں یہاں آ کر شری امبکیشور مہادیو کی پوجا کی تھی اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر شری کرشن کا مندر بھی کیا گیا تھا امبکیشور مہادیو کی قارن ہی آمیر کو اس کا نام ملا ہے امبکیشور مہادیو سے واپس جاتے سمیں ہم رک گئے تھے جل محل پر جل محل پانی سے لبا لب بھرا ہوا تھا اور کچھ سمیں پہلے ہی جل محل کا پانی اتنا بھر گیا تھا کہ وہ روڑ پر آنے لگا تھا جل محل کی خوبصورتی سچ میں آپ کا دل چھولے گی تو اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں